نریندر بھائی کے جنم دوس پہ یہاں آنا سدھو کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی مٹی کا دھیلا گلابوں کی کیاری میں آگیا جیسے کوئی تنکا بہتا بہتا نرمدہ مائی میں کسی شبلنگ کے اوپر ٹک جائے وہ ایسا سدھو آج نریندر بھائی کے جنم دن پہ یہاں آکے محسوس کر رہا ہے جیسے نرمدہ مائی میں بہتا ہوا کوئی تنکا کسی شبلنگ کے اوپر ٹک جائے تو کیا محسوس کرے گا ویسے یہ سدھو یہاں تمہارے مہا کمب میں آکے محسوس کر رہا ہے مٹی کا دھیلا گلابوں کی کیاری میں آگیا ہے کیوں نریندر بھائی کا استطف ہر روز دن دگنا چوگنا بڑھ رہا ہے کیوں کیوں نریندر بھائی انیل امبانی اور دھیرو بھائی امبانی سے بھی امیر ہے کیوں کمائے ہوں گے امبانیوں نے پیسے بنے ہوں گے بڑے بڑے سیکھ لیکن پچھلے بیس سال میں اگر کسی نے سب سے زیادہ عزت کمائی ہے تو ہماری عدیقشاہ سونیا جی نے کمائی مونی بابا مونی بابا موبائل سائلنٹ پہ کرنا ہو تو من مونزنگ موڈ پہ کر لو بولو صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے کہ سردار من مونزنگ جو آپ کے مون نے کر دیا وہ بی جے بی کے شور شرابے نے نہیں کیا اور پردان منتری سردار ہے یہ تو میں نہیں جانتا پر اثردار نہیں ہے آپ سردار بھی ہیں اور اثردار بھی ہیں ارے کانگریس منی سے زیادہ بدنام ہے اور شیلہ سے زیادہ نیلا کانگریس کوئی برس کی ڈلی نہیں ہے جو دھوپ میں پگھل جائے گی کانگریس ستر سال پرانی پارٹی ہے جب بھارت ماتا کا چیرہرن ہو رہا ہو جب بھارت ماتا کی لاج بھارت ماتا کی ساخ بھارت ماتا کا گورف بھارت ماتا کا استق سر کا پلو چھل رہا ہو اور یہ کانگریس والے پچاس سال سے ایسا کر رہے ہو تو آج سوامی جی کے ایک سو پچاسویں ورسول پر جو یہ یاترہ ہوئی ہے اس پہ پرن کرنا ہوگا بھارت ماتا کے لئے پرن کرنا ہوگا کہ پرن کرتے ہیں آزادی کی شام نہیں ہونے دیں گے پرن کرتے ہیں آزادی کی شام نہیں ہونے دیں گے ویروں کی سمادھیوں کو برنام نہیں ہونے دیں گے جب تک تم میں گرم لہو کی ایک بوند بھی باقی ہے بھارت ماتا کا آنچل نیلام نہیں ہونے دیں گے یہ کانگریس پرن کرتی ہے پرن کرتے ہیں آزادی کی شام نہیں ہونے دیں گے ویروں کی سمادھیوں کو برنام نہیں ہونے دیں گے جب تک تم میں گرم لہو کی ایک بوند بھی باقی ہے بھارت ماتا کا آنچل نیلام نہیں ہونے دیں گے نیلام نہیں دیں گے کہ میری ایک ہی تمنا ہے میری ایک ہی لالسہ ہے کہ مرنے سے پہلے لال کلے کے اوپر جھنڈا بھارت کا بھارت کے جھنڈا پاٹی والے پھیراتے پہ رہیں اپنے پور وجہوں کا آشیروات اپنے سرک پہ لے کے کہتا ہوں کہ جب تک میری دھمنیوں میں لہو ہے راہل بھائی کو لال کلہ پہ جھنڈا چڑھوائے بینا نہیں مانے گا میں دھنے ہوگا جو آدمی یہاں پہ آکے نریندر بھائی موڈی کے ساتھ آپ سب جیسے لوگوں کو آکے چند شبد کہہ سکے اس کی قسمت اچھی ہوگی اس لیے نفجوت سنگھ سدھو پھر سے شیس جھکاتا ہے جھکتا ہے آپ کے پاس جھکتے وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے یہ کانگرس والوں کی پہچان ہے کہ جم کے لوٹیں گے جم کے لوٹیں گے یارو اور تم ویرود کرو گے تو ڈٹ کے کوٹیں گے ڈٹ کے کوٹیں گے بولو یہ ہے کہ نہیں میں سردار من مہن سنگھ سے محفی بھی بانگنا چاہتا ہوں اور جھکے جھکتے وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے ڈلی والوں ہاں اندھیرہ بہت اب سورج نکلنا چاہیے جیسے بھی ہو یہ موسم بدلنا چاہیے اور جو چہرے روز بدلتے ہیں نقابوں کی طرح اب جنازہ دھوم سے ان کا نکلنا چاہیے گورو پورن بٹایا ہوا ایک گھنٹا کیرتی رہت یوگوں سے کہیں بہتر ہے بلگولا چاہے ایک پل جیئے دریاء میں سب سے اونچا ہو کے جیتا ہے مرندر بھائی کا جیون اونچا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میری جننی ہے گورو پورن بٹایا ہوا ایک گھنٹا کیرتی رہت یوگوں سے کہیں بہتر ہے بلگولا چاہے ایک پل کیوں نہ جیئے دریاء میں سب سے اونچا ہو کے جیتا ہے یہ میرے لیے دنیا میں سب سے اونچا پل تھا بات ختم کھٹے ہسلو ہسلو پر تاری ٹھوکو